بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منصور وائس چینل پر خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیو ویڈیوز کی نوٹفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں پیش خدمت ہے ایک نئی خوفناک کہانی کالا منتر مقدمہ سیزر نیرو کی ملکہ اکتاویہ کی بے وفائی اور بدکاری سے متعلق تھا مقدمہ کی کاروائی کا آغاز ہوا سب سے پہلے نیرو کو بیان دینا تھا نیرو نے پہلو بدلتے ہوئے اور انتویس کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا بیان شروع کیا اس نے اپنی بیوی اکتاویہ پر زنا اور بدکاری کا الزام آئیت کیا اور گواہ کے طور پر ان تینوں کو پیش کیا منصف نے نیرو کا بیان گوھر سے سنا ان تینوں سے ان کے نام پوچھے اور وعدہ لیا کہ وہ سچ بولیں گے تینوں کی متفقہ رائے سے ماماکس کو ان کی طرف سے نمائندگی سومپی گئی ماماکس نے بڑے سبر و سکون سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا اگر ہم نے کوئی جرم کیا تھا تو ہم اس کے لئے مجبور تھے ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارانہ تھا ہم غلام تھے ہمیں ملکہ ایگری پینا کے حکم کی تعمیل کر کے اپنی جان بچانا تھی گویا ایک طرح سے ہم نے اپنی زندگی کا دفاع کیا تو کوئی جرم تو نہیں کیا کیونکہ ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے اور پھر اپنی زندگی کا دفاع کرنا ہر جاندار کا اولین اور مقدس فرض ہوتا ہے نیرو کا چہرہ غصے سے سرک ہو گیا اس کی آنکھیں بھی لال ہو گئیں اسے اندازانہ تھا کہ ماماکس اس خوبصورتی چلاکی اور ذہانت سے دفاع کرے گا عدالتی وقار اور منصب کا لحاظ کیے بغیر وہ براہ راست جوگی سے مخاطب ہوا کیا تم نے میری بیوی اکتاویہ سے جنسی تعلق قائم نہیں کیا درست ہے عظیم سیزر جوگی نے مودبانہ لہجے میں کہا لیکن آپ یہ بات مت بھولیں کہ آپ کی بیوی ایک ماسوم اور بے قصور عورت تھی آپ اسے دوش نہ دیں تو بہتر ہے ماسوم اور بے قصور نیرو حیرت اور غصے سے اچھل کر بیٹھ گیا یہ تم کہہ رہی ہو کیا میں نے اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ وہ ایک دوسرے مرد سے ہم آگوش ہے وہ دونوں غلازت کے دلدل میں پوری طرح دھنسے ہوئے تھے اور تم اسے ماسوم اور بے قصور ثابت کر رہے ہو عظیم سیزر آپ جوش اور غصے کے جنون میں اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہے ذرا آپ تھنڈے دل سے سوچیں ایک حقیقت پسند انسان کی طرح سوچیں اس میں اس کا قصور ہے کہ وہ میری اور آپ کی حیرت انگیز مشابعت کی وجہ سے یہ سمجھی کہ وہ عظیم سیزر کے ساتھ ہم آگوش ہے تم عدالت کو ایک گڑی ہوئی کہانی سنا رہے ہو نیرو بھڑک کر برہمی سے بولا اور پھر غصے سے کامنے لگا اس کتیا کو ایک مرد کی ضرورت تھی اس نے مشابعت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہاری خدمات حاصل کی تاکہ رنگ رلیاں منا سکے لیکن اس کا خواب ایک دن اور ایک ہی گھڑی میں چکنا چور ہو گیا ہماری خدمات آپ کی بیوی نے حاصل نہیں کی تھی ماماکس نے جھجکتے ہوئے کہا پھر کس نے نیرو ماماکس کے بھرپور لہجے میں کچھ نرم پڑ گیا ملکہ ایگری پہنا نے ماماکس نے جواب دیا پھر اس نے شروع سے آخر تک ساری کہانی سنا دی اس نے کوئی بات نہیں چھپائی ایگری پہنا تو اب اس دنیا میں رہی بھی نہیں تھی ماماکس نے اپنی بات ختم کی تو نیرو کا چہرہ سرخ ہو گیا اس نے انتوینس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سن لو میری ماں نے مجھے حلاق کرنے کے لئے سازش کی تھی روم کے لئے نئے سیزر کی تلاش میں اس نے کتنا گندہ راستہ اختیار کیا تھا گویا میں اسے قتل کرنے میں حق بجانب تھا یہ ساری بات اشایت میں آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو اصل حقیقت کا علم ہو آپ کی بات درست ہے عظیم سیزر آپ کی حکم کی تعمیل ہوگی آپ بے فکر ہیں منصف انتوینس نے اپنے سر کو قدرے جھکاتے ہوئے مودبانہ لہجے میں کہا سودے میں کچھ تبدیلی بھی ہوگی اس میں اضافہ ہوگا کہ اس سازش میں یعنی مجھے حلاق کرنے کی سازش میں میری بیوی اکتاویا بھی شامل تھی نیرو نے قدرے سفاق لہجے میں کہا منصف نے پھر ایک بار سر جھکا لیا وہ کر بھی کیا سکتا تھا سپاہیوں کو بھلاو نیرو نے تو حقمانہ لہجے میں کہا سپاہی آگئے تو نیرو نے سرگوشی میں ان سے کچھ کہا سپاہیوں نے اطاعت میں اپنے سروں کو جنبش دی اور واپسی کے لیے مڑے محرروں کے قریب پہنچ کر انہوں نے ایک ہی وار میں دونوں محرروں کے سر اڑا دیے اور پاپیری کاغذ جس پر قدیم رومی لکھا کرتے تھے نیرو کے حوالے کر دیا کچھ سوچ کر انتوینس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کا جسم تھر تھر کامپنے لگا تمہیں ڈرنے اور دہشت زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں انتوینس نیرو نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا ہم تمہیں ایک شاندار ولا انام میں دیں گے انتوینس یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ نیرو راز کو راز رہنے دیتا تھا اور شریک کے راز کو جب تک ختم نہیں کر لیتا تھا چین سے نہیں بیٹھتا تھا جلد یا بدیر اسے اپنی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا ہم پاپیری فیصلے کا کاغذ اپنے پاس ہی رکھیں گے کیونکہ اس میں ضروری تبدیلیاں کرنا ہیں نیرو نے کہا بعد میں تم سے اس پر دستخط کرا لیں گے اس طرح تمہارا کام بہت ہلکا ہو جائے گا انتوینس سمجھ گیا کہ اس کی زندگی اس وقت تک ہے جب تک کاغذ پر اس کے دستخط نہیں ہو جاتے پھر وہ ایسی کوئی تدبیر سوچنے لگا جس سے اس کی زندگی نیرو کے ہاتھوں سے محفوظ رہے نیرو جوگی اور اس کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے مائنی خیز انداز میں مسکر آیا اور کہنے لگا میں نے کہا نہیں تھا کہ دو سیزروں کے لئے روم بہت چھوٹا ہے جس طرح ایک میان میں دو تلواریں سما نہیں سکتی اس طرح دو سیزر نہیں رہ سکتے اس لئے تمہیں مرنا ہے تمہارے ساتھ تمہارے ساتھیوں کو بھی یوں بھی مامر تائن قید خانے میں کسی کا زندہ واپس آ جانا روایت سے بغاوت ہے چونکہ تم نے ہم سے تاغن کیا اس لئے تم لوگوں کو کوئی ایزہ نہیں دی جائے گی کل دوپہر سے ایک گھڑی قبل تم تینوں کو ایسکولین کی پہاڑی پر لے جایا جائے گا جہاں تمہیں سلیب پر لٹکا دیا جائے گا آج کی رات وحشتناک رات تھی جس نے ان تینوں کو دہلا رکھا تھا لیکن وہ تینوں گہری سوچ میں گم تھے کہ زندگی ابھی کچھ گھنٹوں کی مہمان ہے بچاؤ کی تدبیریں کیا ہو سکتی ہیں لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ دن آنے والا ہے سو وہ آ گیا تھا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ خصوصی عدالت نہیں بلکہ نیرو کی عدالت ہوگی معلوم نہیں کیوں بھرو ابھی تک نہیں آیا بانیوں نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا بھرو مامکس چونک پڑا پھر وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے معلوم نہیں اس پر کیا بیٹی ہو خدا اس پر رحم کرے جوگی نے کہا قسمت کی دیوی اس کی حفاظت کرے مقدس مامکس ایک بار پھر چونکا اور پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا اس کا چہرہ دمک اٹھا اور اس نے سرشاری کے ساتھ کہا ساتھیوں اب ہم بچ گئے مر نہیں سکتے تم لوگ خوف زدہ اور پریشان نہ ہو جوگی اور بانیوں نے مامکس کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو پھر بانیوں سے زبط نہ ہو سکا اس نے تیکھے لہجے میں کہا یہ تم کیا آل فول بک رہے ہو مامکس کہیں ایسا تو نہیں ہے مایوسی دکھ اور صدمے نے تمہارا دماغ اُلٹ دیا ہو کہیں تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا ہم بچ جائیں یہ کیسے ممکن ہے نیرو معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہے ہماری زندگی کی ایک ہی رات تو رہ گئی ہے کل دوپہر ہم سلیپر لٹکے ہوں گے ذرا برو کو آ جانے دو مامکس نے کہا ابھی یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی برو آیا تو مامکس اسے بٹھا کر دیر تک باتیں کرتا رہا اس نے برو کو ہدایت کی تھی کہ وہ کسی طرح صبح ہونے سے پہلے مقدس جولیا کے محبت تک پہنچ جائے اور ان کا پیغام مقدس جولیا تک پہنچا دے کہ کل دوپہر سے ایک گھنٹہ پہلے انہیں ایسکولین کی پہاڑی پر سلیپر لٹکا دیا جائے گا اب ان کی زندگیاں اس کے ہاتھ میں ہیں برو غریب اگرچہ اندہ تھا مگر اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے دوستوں کی خاطر ہر قیمت پر ہر صعوبت اٹھائے گا اور کسی نہ کسی طرح اللہ صبح یا اس سے قبل مقدس جولیا تک پہنچ جائے گا برو چلا گیا تو بانیوں مامکس کے قریب جا کر اس سے پوچھنے لگا مقدس جولیا اس معاملے میں ہماری کیا مدد کر سکے گی ہم نے اپنے جنم کا اعتراف کر لیا ہے سیزر نے ہمارے بارے میں صاف اور واضح فیصلہ دے دیا ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے مامکس اس کی بات سن کر بڑے خوبصورت انداز میں مسکرائیا دوست بات یہ ہے کہ تم بہت ساری باتیں نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں روم کی قدیم روایت ہے کہ اگر مجرموں کو سلی پر لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا ہو اس وقت راہ سے مقدس جولیا کی سواری گزر رہی ہو مجرم اس سے جان بکشی کی فریاد کر بیٹھیں اور وہ جان بکشی کر دے تو پھر کوئی طاقت انہیں موت کے موں میں دھکیل نہیں سکتی ان کی سزا خود بخود معاف ہو جاتی ہے اور پھر وقت کا سیزر بھی کچھ نہیں کر سکتا جوگی اور بانیوں کو تاریکی میں امید کی کرن نظر آنے لگی جوگی اندر ہی اندر اس لیے بھی پرسکون تھا کہ موہن لال اس سے کہہ گیا تھا کہ وہ نازک وقت میں اسے یہاں سے نکال لے جائے گا جوگی نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو موت کے موں میں چھوڑ کر نہیں جائے گا لیکن وہ یہ بات کبل از وقت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا رات بہت بیٹھ گئی تھی وہ صبح کے انتظار میں جاگ رہے تھے آخر صبح ہو گئی جس کا انہیں انتظار تھا برو پلٹ کر نہیں آیا ان کی امیدیں دم توڑ گئیں مایوسی کے اندھیرے نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا آخر برو کو کیا ہوا وہ کہاں چلا گیا وہ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ وعدہ پورا نہ کرے وہ سوچ رہے تھے ماماکس بھی اس وقت حیرت انگیز طور پر خاموش تھا سورج بلند ہوا ہی تھا کہ انہیں قید خانے سے باہر لیا گیا ان کے جسم جکڑے ہوئے تھے بندش اتنی سخت تھی کہ ان کے جسم سے خون رسنے لگا تھا اور انہیں چلنے میں سخت تکلیف ہو رہی تھی جوگی نے دل میں موہن لال کو پکارا پھر اس نے کہا کہ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے حال پر وہ ترس کھائے پھر اس نے ایک دم سے اپنی تکلیف نہ ہونے کے برابر محسوس کی ماماکس اور بانیوں کا بشرا بھمپا وہ بھی پرسکون نظر آئے خون رسنا بند ہو گیا تھا آہستہ چلتے تو اکب سے سپاہیوں کا دستہ انہیں کوڑے مارتا اور انہیں تیز چلنے کے لیے کہتا کوڑے انہیں بدن پر محسوس نہیں ہو رہے تھے جو ماماکس اور بانیوں کے لیے تاجب خیز بات تھی وہ تیز چلنے کی کوشش کرتے تو ناکام رہتے اور لڑ کھڑا کر زمین پر گر جاتے زمین پر گرتے ہی ان پر کوڑوں کی بارش شروع ہو جاتی اور اس وقت تک ہوتی رہتی جب تک وہ کسی طور کھڑے نہ ہو جاتے کوڑے مارنے والے یہ دیکھ کر سخت حیران تھے کہ یہ تینوں مجرم کوڑے اس طرح اتمنان سے کھا رہے ہیں جیسے ان پر پھول کی چھڑی برسائی جا رہی ہو وہ جتنی شدت اور طاقت سے کوڑے برساتے ان کے چہروں پر اتنا ہی اتمنان سا پھیل جاتا یہ اتمنان کوڑے مارنے والے سپاہیوں کے لیے کہر کا باعث بن جاتا وہ مختصر سا کافلہ ایک موڑ پر مڑا ہی تھا کہ آگے چلنے والے گھڑ سوار سپاہیوں کو رک جانا پڑا ایک بگی ان کی راہ میں حائل ہو گئی تھی بگی پر سفید انی کپڑا پڑا ہوا تھا سپاہیوں کے یقلخت رک جانے پر ان کے کپتان نے غصے کی حالت میں انہیں للکارا پھر گھوڑے کو دڑاتا ہوا بگی کے قریب لے گیا بگی کا پردہ سرکا اور مقدس جولیا کا چہرہ نمودار ہوا ماماکس کے خوف سے ڈوبے ہوئے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی مقدس قسمت کی دیوی نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا یہ کون لوگ ہیں اور انہیں موت کی سزا کیوں دی گئی ہے انہیں مقدس جولیا کی بھرپور آواز فضاء میں گونجتی ہوئی سنائی دی یہ بدترین مجرم ہیں ڈومینا کپتان نے اکڑتے ہوئے جواب دیا ان سے کیا جرم سرزد ہوا ہے مقدس جولیا نے تو حکمانہ لہجے میں پوچھا ان تینوں نے روم کے عظیم سیزر کے خلاف بدترین سازش کی تھی کپتان نے بتایا کیا ان پر مقدمہ چلایا گیا اور یہ مجرم ثابت ہوئے ہیں مقدس جولیا نے سوال کیا ہمارے پاس ان کی سزائے موت پر منصف ان دوینس کا دستخد کیا ہوا حکم نامہ موجود ہے ڈومینا کپتان نے کہا مگر میں اپنے طور پر یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ واقعی خطاکار ہیں یا پھر انہیں یوں ہی سزائے موت دی گئی ہے ان کے ساتھ انصاف ہوا ہے کہ نہیں میں ان سے پوچھتی ہوں مقدس جولیا نے بڑی تمکنت سے کہا یہ خطاکار ہیں یا نہیں اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں تم راستہ صاف کر دو اور ہمیں آگے جانے دو اور تم اس معاملے میں مداخلت نہ کرو ڈومینا کپتان کے لہجے میں تلخی بھری ہوئی تھی بگی کا پردہ مزید ہٹا اور مقدس جولیا کے سفید سینڈلو والے پاؤں دکھائی دئیے پھر وہ پائیدان پر پاؤں رکھتی ہوئی بگی سے اتر آئی اس کی خوبصورت اور بڑی سیاہ آنکھیں نفرت اور غصے سے دہک رہی تھی اور زرد چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا وہ کپتان کو مخاطب کرتے ہوئے بولی کیا تم مقدس راہبہ سے اس طرح تخاطب کرتے ہو اے خبیص شخص کیا تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں میری کیا حیثیت اور رتبہ ہے میں جولیا ہوں مقدس راہبہوں کی سربرا کپتان کے دستے کے ایک سپاہی نے اس کے قریب آ کر سرگوشی اور خوفزدہ لہجے میں کپتان سے کہا سوچ سمجھ کر بات کرو کپتان کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے اپنا مو بند کرو زلیل کمینے بدماش کپتان پلٹ کر سپاہی پر برس پڑا اسے حکارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا میں صرف سیزر کے حکم کا پابند ہوں اور اس کو جواب دے ہوں مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں کتے کی اولاد پھر وہ مقدس جولیا کی طرف تیزی سے مڑا تم جو کچھ بھی ہو وہ اپنی جگہ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ ورنہ میں تمہیں گرفتار کر لوں گا قانون کے مطابق دن کو روم کی سڑکوں پر کوئی پہیے والی گاڑی چل نہیں سکتی مقدس جولیا اپنے محافظوں کی طرف گھومی اور تیزی سے بولی اس شیطان شخص کو گرفتار کر لو اور اسے اتنا مارو کہ مر جائے پھر اس کا سر تن سے جدا کر کے ایسکولین پر ایک کھمبے سے آویزہ کر دو کسی نے آج تک روم کی مقدس مادر ملکہ سے اس طرح خطاب نہیں کیا اور نہ توہین کی یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے معاف کیا جا سکے مقدس جولیا کے محافظ کپتان پر ٹوٹ پڑے کپتان کو سنبھلنے کی محلت تک نہیں ملی آنن فانن وہ گوشت اور ہڈیوں کا ڈھیر بن گیا اس کا مغز اس کی کھوپڑی سے باہر آ گیا پھر دھوپ میں کل ہاری کا پھل چمکا اور کپتان کا سر جسم سے جدا ہو گیا کپتان کا دستہ یہ سب کچھ دیکھتا رہا ان میں سے کسی نے جمبش بھی نہ کی مقدس جولیا آگے آئی اور جوگی کے قریب پہنچ کر پوچھا سرخ بالوں والے جوان کیا تم نے سیزر کو ہلاک کرنے کی سازش کی تھی اور کیا تم نے میری بھتیجی اکتاویا کو آلودہ کیا نہیں مقدس ما جوگی نے نہائیت موت دبانہ انداز میں سر کو خفیف سا خم دے کر کہا میں نے سیزر کو ہلاک کرنے کی کوئی سازش نہیں کی اور ملکہ اکتاویا معصوم اور بے قصور ہے اس پر بہتان لگایا گیا ہے مجھے تمہاری بات کا یقین ہے تمہارے لہجے سے سچائی آیاں ہے مقدس جولیا نے کہا پھر وہ ان دونوں کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تم دونوں سچ سچ بتاؤ کیا تم نے سیزر کو ہلاک کرنے کی سازش کی نہیں مقدس ما ماماکس نے جھک کر اسے تعظیم دی پھر اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جذباتی انداز میں کہا ہم بدنصیبی میں گھرے ہوئے غریب جانباز ہیں ہم مقدس رہبا کی مہربانی سے بچا لیے گئے ہیں مقدس جولیا مجمع کی طرف مڑی تم کیا کہتے ہو عظیم روم کے عظیم فرزندوں وہ بلند آواز میں بولی کیا میں انہیں رہا کر دوں مجمع میں سے بہت ساری آوازوں نے کہا آپ کا ہر فیصلہ ہمیں قبول ہے انہیں رہا کر دیں ٹھیک ہے انہیں رہا کر دو مقدس جولیا نے اپنے محافظوں سے کہا یہ آج سے مقدس ویستہ دیوی کے غلام ہیں جو کوئی بھی انہیں نقصان پہنچائے گا وہ ویستہ دیوی کے کہر و غزب کا شکار ہوگا خواہ وہ سیزر ہی کیوں نہ ہو مقدس جولیا وکار سے چلتی ہوئی بگی تا کھائی اور سوار ہونے سے پہلے ایک بار پھر مڑی پھر اس نے اعلان کے انداز میں کہا اور وہ اندھا شخص جس کا نام برو ہے وہ بھی آج سے مقدس ویستہ دیوی کا غلام ہے مقدس جولیا بگی میں سوار ہو گئی پردہ برابر کیا گیا اور بگی چل پڑی وہ تینوں محبت میں نہیں تھہرے تھے بلکہ محبت سے دور محبت کے ایک فارم میں ان کا قیام تھا ہر تیسرے چوتھے دن مقدس جولیا وہاں آتی رہتی تھی وہاں ان کے علاوہ اور بہت سارے لوگ بھی موجود تھے جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح ویستہ دیوی کے محبت سے تھا مقدس ویستہ دیوی کے غلام کی حیثیت سے وہ وہاں بہت محفوظ اور پرسکون تھے بلکہ بانیوں اور برو تو وہاں مستقل طور پر رہ جانا اور بکیہ زندگی آرام سے گزار دینا چاہتے تھے جوگی کو البتہ بیچینی سی تھی وہ ہر وقت مضرب سا رہتا کیونکہ اس کے ذہن سے اکتاویہ مہو نہیں ہوئی تھی وہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا اس کے ساتھ گزرے ہوئے رنگین نشات انگیز اور ناقابل فراموش لمحات کی لذت اس کے دل کو گد گداتی رہتی اسے ایسا محسوس ہوتا کہ اکتاویہ کی آواز اسے سنائی دے رہی ہے وہ جیسے اسے کہہ رہی ہو تم کہاں ہو یہ تم نے مجھ پر کیا جادو کر دیا میں تمہاری محبت اور رفاقت کبھی نہیں بھول سکتی تم میرے پاس آو اور مجھے اپنے بازوں میں سمیٹ لو اکتاویہ بے آبو گیا جزیرے میں جلہ وطنی کے دن گزار رہی تھی جوگی کی سوچ کے مطابق یہ محض اس کی وجہ سے ہوا تھا وہ اپنے آپ کو مجرم گردانتا تھا اس نے موہن لال کو بہت یاد کیا تاکہ وہ اکتاویہ کے پاس پہنچ جائے اور اسے اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا دے لیکن موہن لال اس کی پکار پر بھی نہ آیا اس کی حالت ماہیے بے آب کیسی ہو گئی تھی وہ اکتاویہ کے جسم کا نہیں بلکہ اس کی محبت کا بھوکہ تھا ماماکس جوگی کی حالت اور ذہنی کیفیت سے اچھی طرح واقف تھا وہ سوچتا رہتا تھا کہ جوگی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اسے معلوم تھا کہ جون جو وقت گزرتا جائے گا اکتاویہ کی زندگی کے لیے خطرہ بڑھتا جائے گا نیرو اس سلسلے میں اپنی ناکامی کی ساری جھنجلا ہٹ اس پر اتار دے گا ماماکس اس مسئلے پر گھنٹوں غور کرتا رہتا پھر وہ ایک دن بیٹھے بیٹھے انتہائی جوش کی عالم میں اٹھ کھڑا ہوا اور کامتی ہوئی آواز میں بولا دوستو میرے خیال میں ملکہ اکتاویہ کو بچایا جا سکتا ہے جوگی نے ملکر اس کی طرف دیکھا برو خاموش رہا البتہ بانیوں اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا پھر اس سے رہا نہ گیا وہ بول اٹھا ماماکس کیا تمہیں سکون اور آسودگی کی زندگی راست نہیں آتی فضول باتیں نہ کرو یہ بتاؤ کہ مقدس جولیا کب آئے گی ماماکس نے پوچھا شاید کل جوگی نے جواب دیا ماماکس بھی چینی کے عالم میں ٹہلنے لگا وہ دوبارہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا اگلے دن مقدس جولیا فارم پر آئی اور پھر خصوصی طور پر ان سے ملی گفتگو کا سلسلہ چلا تو ملکہ اکتاویہ کا ذکر آپ ہی آپ آ گیا مقدس جولیا اکتاویہ کے لیے بہت پریشان اور متفکر تھی جوگی ہی کی مانند وہ خود کو اکتاویہ کے موجودہ مسائب کی ذمہ دار کہتی تھی اس نے ہی تو سارا منصوبہ بنایا تھا بس ذرا سی چوک ہو گئی تھی اگری پینا نے ایزدہ پر بھروسہ کر لیا تھا وہ غدار نکلا تھا اس کا بھی یہی خیال تھا نیرو کی جھنجلاہٹ میں اضافہ ہو رہا ہوگا وہ ان سب کا انتقام اکتاویہ سے لے گا عجب نہیں جو آج کل میں ملکہ اکتاویہ کی موت کی خبر مل جائے کیونکہ پوپیا اسے زیادہ دن زندہ رکھنے کے حق میں نہیں تھی کیونکہ اکتاویہ کے زندہ رہنے کی صورت میں وہ روم کی ملکہ نہیں بن سکتی تھی مقدس ماں ماماکس نے مودوانہ لہجے میں کہا ملکہ اکتاویہ کو بچایا جا سکتا ہے مقدس جولیہ کے چہرے پر گہرا استعجاب چھا گیا وہ ماماکس کو دیکھنے لگی پھر وہ مسکراتی ہوئی بولی تم پندہ تار یا جزیرے کے بارے میں کیا جانتے ہو ماماکس نے جواب نہیں دیا وہ خاموش رہا سنو ماماکس مقدس جولیہ ایک ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی وہ انتہائی مختصر اور بے آبو گیا جزیرہ ہے وہاں کوئی پھل اور سبزہ نہیں ہے حتیٰ کہ پانی تک کی قلت ہے اشیاء خورد و نوش باہر سے پہنچائی جاتی ہیں وہاں تک پہنچنا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے جہاز بھی وہاں سے نہیں جاتے سامان لے جانے والا جہاز دور سمندر میں کھڑا ہوتا ہے اور ایک کشتی سارا سامان جزیرے میں لے جاتی ہے یہ تو ایک پہلو ہوا اب دوسرے پہلو پر غور کرو اکتاویا اپنی ایک مخصوص خادمہ کے ساتھ وہاں قید ہے وہ جزیرے کی ایک مخصوص امارت ہے وہ امارت قدیم ٹوٹی پھوٹی اور شکستہ سی ہے ان دونوں کے لیے اس مختصر جزیرے پر پچیس سپاہیوں کا ایک دستہ متعین ہے جس کا کپتان بالیس ہے وہ انتہائی چالاک اور صفاک ہے دن رات چوبیس کھنٹے اکتاویا کی نگرانی جاری رہتی ہے کسی لمحے وہ اسے نظر سے اوجل نہیں ہونے دیتا وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اب بتاؤ کیا کہتے ہو ماماگست چند لمحوں تک سوچتا رہا پھر اس نے سر ہلا کر کہا ہمیں ہر قیمت پر ملکہ اکتاویا کو بچانا ہے خواہ ہماری زندگی خطرے میں کیوں نہ پڑ جائے ملکہ اکتاویا معصوم پاکیزہ اور بے خطا ہے اور اس پر محض ہماری وجہ سے اتنی بڑی مسئیبت نازل ہوئی اس لیے اسے بچانا ہماری نہ صرف ذمہ داری بلکہ ہمارا فرض ہے مگر مقدس ماں اس کے لیے ہمیں آدھا کام کرنا ہوگا آدھا آپ کو ہمیں جزیرے تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے پھر آگے ہمارا کام ہوگا تمہارے ذہن میں کیا ہے دانشمند ماماکست میری معصوم اور پیاری بہن ایگری پینا نے مجھے بتایا تھا کہ تم بلا کی ذہانت کے مالک ہو تم بہت دماغ والے ہو تجربے نے بھی بتایا ہے جو مرحلہ درپیش ہے اس کا پہلا حصہ آپ کی ذمہ داری ہے اب میں دوسرے حصے کے بارے میں بتاتا ہوں آپ نے ہمیں جزیرے پر پہنچا دیا تو وہاں سے ملکہ اکتاویا کو صحیح سلامت لے کر نکلنا ہماری ذمہ داری ہے میں آپ کے اتمنان اور تجسس کو دور کرنے کے لیے اس کی تفصیل سنائے دیتا ہوں ماماکستوقف کر کے جوگی اور بانیوں کی طرف دیکھنے لگا پھر اس کی نگاہ برو کی طرف اٹھ گئی برو سار اٹھائے اور جسم اکڑائے بڑے غور سے ساری باتیں سن رہا تھا ماماکست چند لمحوں تک محبت بھری نظروں سے برو کو دیکھتا رہا پھر اس نے دوبارہ مقدس جولیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ کو شاید اس بات کا علم ہو کہ ہم کبھی فراتے کے جزیرے پر قیدی کے حیثیت سے رہے تھے وہاں ہمارا نگران ڈینمار ایکس تھا جو بہت اچھا بھلا آدمی تھا اس سے ہماری دوستی ہو گئی تھی مجھے معلوم ہوا کہ فراتے مر چکا ہے اور اب ڈینمار ایکس جزیرے کا حکمرہ ہے یوں تو وہ بہت بھلا آدمی ہے مگر عادتاً کزاک ہے اگر اسے دولت کا لالش دیا جائے تو وہ ہماری مدد پر آمادہ ہو جائے گا میں بانیوں اور برو کو اس جزیرے پر بھیجوں گا وہ ڈینمار ایکس سے رابطہ قائم کر لیں گے اور بھاری معافضے کے عوض اسے ہماری مدد پر آمادہ کریں گے آپ کو دولت فراہم کرنا ہوگی کیونکہ ہم کیونکہ ہم اس سے محروم ہیں جولیا کے پاس دولت کے امبار ہیں تم اس کی فکر نہ کرو مجھے صرف اکتاویا زندہ سلامت چاہیے ہم بھی یہی چاہتے ہیں بس آپ ہمیں جزیرے پر پہنچانے کا بندباس کریں پھر سب کچھ ہم پر چھوڑ دیں ماماکس نے کہا مقدس جولیا چلی گئی پھر اس کی واپسی پورے ایک ہفتے بعد ہوئی وہ بے حد مسرور تھی اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں فرت مصرد کی بے پنا چمک تھی ایک ایسی چمک جو بجلی کے کونتے میں ہوتی ہے اس نے آتے ہی کہا لگتا ہے کہ جیسے مقدس دیوی ہم پر مہربان ہے معاملہ کچھ اس طرح بنا ہے کہ یقین نہیں آ رہا جزیرے کے قریب جو سپاہی کشتی پر جہاز سے سمانے رسد اتارنے گئے تھے ان میں سے دو کشتی اُلٹ جانے کے سبب ہلاک ہو گئے تھے اب یہاں شاہی دستے سے دو سپاہی جزیرے بھیجے جائیں گے غالباً تم میری بات سمجھ رہے ہوگے مقدس جولیا ماما کس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرائی میں بلکل سمجھ رہا ہوں مقدس ماں ماما کس نے خوش ہوتے ہوئے سر ہلایا آپ کی بات بہت صاف اور واضح ہے یہ سمجھ لو کہ اب بہت جل تم سے رابطہ قائم کیا جائے گا اب میں تم سے نہیں ملوں گی کیونکہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس فارم میں تمہارا بال تک بیکہ نہیں ہو سکتا مگر باہر سیزر کی جاسوس کتے کی طرح تمہاری بو سونگتے پھر رہے ہیں میں آپ کی ہدایت کے مطابق بہت محتاط رہوں گا مقدس ماں ماما کس نے عدب سے کہا مقدس جولیا چلی گئی وہ جاتے ہوئے ایک بھاری تھیلی چھوڑ گئی ماما کس نے اس کے جاتے ہی تھیلی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں تھیلی سونے اور ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی تھی پھر ایک دن تلو سے پہلے ایک اجڑ اور خردرے چہرے والا ایک شخص ان سے ملنے آیا اس کے ساتھ اس کے جیسے ہی چار افراد اور بھی تھے ان کی آنکھوں سے سفاکی جھانک رہی تھی وہ بڑے سخت گیر دکھائی دیتے تھے اس نے سپارٹ لہجے میں کہا تم میں سے ماما کس کون ہے اس کے لیے ایک پیغام ہے ماما کس اس کی طرف بڑھا تو اس نے ایک تختی بڑھا دی تختی پر مختصر تحریر لکھی تھی یہ تارا مون ہے یہ تم لوگوں کی رہنمائی کرے گا یہ جیسا کہے ویسا کرو اس کی ہر بات کی تعمیل ہونی چاہیے تارا مون نے دو تلائی زنجیروں والے مقدس دیوی وستہ کے چھوٹے مجسمیں نکالے جو جست کے بنے ہوئے تھے پھر اس نے ماما کس کے حوالے کرتے ہوئے کہا یہ بھی تمہارے لیے ہیں اب تم لوگ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ ماما کس نے بانیوں اور بھرو کو سمجھا دیا تھا کہ ان کے روانہ ہوتے ہی انہیں کیا کرنا ہے اس نے انہیں فراتے جزیرے کا نقشہ تک سمجھا دیا تھا اس نے زورو جواہر کی تھیلی بھی ان کے حوالے کر دی تھی پروگرام کے مطابق ستمبر کے وست تک انہیں ڈینمارکس کی کمک سے لے کر پندہ تاریہ کے جزیرے پہنچنا تھا انہیں رات کو کھلے سمندر میں پہنچنا تھا اور شناکت کے لیے سات روشنیاں عرشے پر روشن کرنی تھی مزید اتمنان کے لیے ان روشنیوں کے فاصلے کا تائین بھی کر لیا گیا تھا پھر انہوں نے بڑی محبت اور گرم جوشی سے ایک دوسرے سے رخصت ہو لیے تارا مون اور اس کے ساتھیوں کی رہنمائی میں جوگی اور ماما کس کے سفر کا آغاز ہوا وہ فارم کی گاڑی پر سوار تھے اور گاڑی پر بھوسا لدہ ہوا تھا وہ دن بھر چلتے رہے تارا مون نے ان دونوں کا ہلیا ہی بدل دیا تھا وہ کسان لگ رہے تھے اور ان کے جسموں سے چیتھڑے جھول رہے تھے رات کو انہوں نے ایک سرائے میں پڑھاؤ کیا جب سرائے کے مالک میاں بیوی سو گئے تو وہ خاموشی سے نکلائے اور گاڑی کے قریب جا کر بھوسے میں سے کچھ ٹٹولنے لگے اس وقت تک چاند خاصا بلند ہو چکا تھا چاندنی میں انہیں ہر چیز صاف اور واضح دکھائی دے رہی تھی انہوں نے تارا مون کے آدمیوں کو بھوسے کے نیچے سے ایک بڑا صندوق نکالتے دیکھا پھر صندوق کھولا گیا اور تارا مون کے ساتھ ہی اس کے چار آدمی صندوق سے تلواریں نکالنے لگے چاندنی میں تلواریں چمک رہی تھیں تارا مون خود اور اس کے چاروں آدمی ادھر ادھر جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں چھپ گئے وہ دونوں دور کھڑے یہ دلچسپ اور سنسری خیز منظر دیکھتے رہے رات ڈھلتی رہی ہر طرف گہرا سکوت تاری تھا پھر کچھ دیر بعد دور کہیں سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں وہ آوازیں لمحہ با لمحہ قریب آتی جا رہی تھی پھر قریب کی جھاڑی سے کوئی جنگلی شیر زور سے چیخا مگر جوگی اور ماما کس کو معلوم تھا کہ اس جھاڑی کے اقب میں تارا مون چھپا ہوا ہے اس نے اپنے ساتھیوں کو ہوشیار ہو جانے کا اشارہ دیا تھا گھوڑ سوار اور قریب آتے گئے اور ان کے دھندلے سائے اور واضح ہوتے چلے گئے پھر جو ہی سڑک کے درمیان سے گزرے تارا مون اور اس کے ساتھی درخت اور جھاڑیوں کی اوٹ سے نکلے پھر تلواریں سونت کر ان پر پل پڑے گھوڑ سواروں کی تعداد دو تھی وہ زیادہ منداخلت نہ کر سکے تارا مون اور اس کے ساتھیوں کی تلواریں انہیں چاٹ گئیں تارا مون اور اس کے ساتھیوں نے جلدی سے گھوڑ سواروں کے مردہ جسموں کو ایک طرف گھسیٹا اور ان کے جسموں سے کپڑے اتارنے لگے پھر تارا مون جوگی اور ماما کس کی طرف تیزی سے مڑا اور بھولا تم لوگ قریبی طالاب میں جا کر نہا آؤ پھر یہ کپڑے پہن کر جلدی کرو اس میں بالکل بھی دیر نہ کرنا جوگی اور ماما کس نے اس کی ہدایت پر فوری طور پر عمل کیا وہ واپس آئے تو تارا مون مردہ سپاہیوں کی چیزوں کو اُلٹ پلٹ رہا تھا اس نے سپاہیوں کی تلواریں جوگی اور ماما کس کے حوالے کی اور ان کی شناخت بھی حوالے کر دی اس کے بعد مقتولوں کی لاشیں گھسیٹ کر جھاڑیوں میں پھینک دیں تم کامبلیس ہو تارا مون نے ماما کس کی پیٹ تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور یہ لیو لیٹس ہے اس نے جوگی کی طرف اشارہ کیا گھوڑے تیار ہیں اب تم لوگ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ پہلی منزل نیو لیس کی بندرگاہ ہوگی پھر وہاں سے تمہیں بحری جہاز مل جائے گا ہمارا کام ختم آگے تم جانو خدا حافظ جوگی اور ماما کس نے گرم جوشی سے گلے مل کر انہیں رخصت کیا پندہ تاریہ جزیرے کے بارے میں انہوں نے جیسا سونا تھا اسے ویسا ہی پایا ان کے بارے میں کسی قسم کا شبہ نہیں کیا گیا اور انہیں آسانی سے قبول کر لیا گیا تھا ان کے علاوہ وہاں کل تئیس سپاہی تھے جو یہاں کے ماحول اور زندگی سے سخت بیزار تھے وہ ہر وقت عظیم سیزر اس کی محبوبہ پوپیا اکتاویا اور اپنے کپتان بالیس کو گالیاں بکتے رہتے تھے کہ ان کی وجہ سے وہ اس اجار اور ویران جزیرے پر قید ہو کر رہ گئے تھے ان کا کپتان بہت سخت آدمی تھا وہ ہر وقت ان کے پیچھے ہاتھ جھاڑ کر پڑا رہتا تھا اس سے سپاہی جو نفرت کرتے اور خار کھاتے تھے انہیں دشمن سے بھی ایسی نفرت نہ تھی اپنی آمد کے دن ہی ان کی دوستی ڈیمسس نامی نوجوان سے ہو گئی تھی اس سے انہیں بہت مفید معلومات حاصل ہوئیں ڈیمسس نے پہلے ادھر ادھر دیکھ کر اپنے کپتان کو بھرپور گالی دی پھر اس نے بتایا کہ نئے آنے والوں سے بڑی سخت ڈیوٹی لی جاتی ہے اور وہ سخت ڈیوٹی یہ تھی کہ انہیں رات بھر جا کر ملکہ اکتاویا کی نگرانی کرنا پڑتی ہے ملکہ کو ایک پل کے لیے بھی نظر سے اوجل نہ ہونے دیا جائے کی ہدایت کی جاتی تھی مبادہ کہیں وہ خودکوشی نہ کر بیٹھے ملکہ کے ساتھ اس کی خصوصی خادمہ ایملیا بھی تھی جو غریب فیپڑوں کی بیماری میں مفتلا تھی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی پھر بھی اس کی سخت نگرانی کا حکم تھا بالیس غافل سپاہیوں کو بڑی بھیانک اور ایسی لرزہ خیز سزا دیتا ہے کہ روح کانپ اٹھتی ہے اس کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر ہے وہ انسانوں کو بہت حکیر اور جانوں سے بھی بدتر سمجھتا ہے جوگی کے سارے جسم پر ایک میٹھی سنسنی اس خیال سے دوڑ گئی کہ آج رات اس کی ملاقات ملکہ اکتاویا سے ہوگی اس کے دل کی دھڑکنے بگڑنے لگیں اس کی نگاہ میں اکتاویا کا معصوم چہرہ گھومنے لگا جانے اب وہ کیسی ہوگی اس پر نہ جانے کیا کیا بھیٹ گئی ہوگی کاش کالا منتر کا علم ہوتا تو وہ اسے اس جزیرے پر رہنے نہیں دیتا اکتاویا قدیم اور شکستہ ویلا میں قید تھی اس کی نگرانی کرنے اور کڑی نظر رکھنے کے لیے شب و روز دو سپاہی متعین رہتے تھے اس رات اکتاویا کے نگران جوگی اور ماماکس تھے اور نئے ہونے کی وجہ سے انہیں مستقل طور پر رات کی ڈیوٹی دینا تھی رات ہوتے ہی انہیں دن کے پہرے داروں کو فارغ کرنے کے لیے ویلا کی طرف روانہ ہو جانا پڑتا ماماکس کے خیال میں قدرت نے یہ سنہری موقع فراہم کیا تھا لہٰذا اس سے جتنا استفادہ کیا جا سکتا تھا کیا جائے انہوں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ منزل مشکل حل ہو گئی تھی ماماکس کے ذہن میں جو تدبیر تھی اس کے لیے راستہ مل گیا تھا یہ کہانی ابھی جاری ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ